بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاورڈ اکیڈمی کے طرف سے ہم کو خوش حمدیو کہتے ہیں آج ہم چیپٹر ون سٹارٹ کریں گے منی بینکنگ اینڈ فینانس کا اور اس میں جو ٹاپک ہے وہ ہے بارٹر سسٹم بارٹر سسٹم کو کس طریقے سے ہم کور کریں گے اس کے تین چار لیکچرز ہوں گے ہمارے اور اس میں آج کا جو لیکچر ہے وہ بیسک چیزوں پہ ہے ڈیفنیشن وغیرہ ہم کور کریں گے اس کے علاوہ اس میں ہم پڑھیں گے اس کے ایڈوانٹیج اور ڈیساڈوانٹیج کیا ہیں اور پھر یہ دیکھیں گے کہ اس بارٹر سسٹم میں کیا ڈیفیکٹ تھے کیوں یہ این ایفیشن سسٹم تھا کس وجہ سے لوگوں نے دوسرا جو اس کا آلٹرنیٹ ہے اس کو ترجیح دی جب ملا تو جو بارٹر سسٹم میں مشکلات تھیں ان کو کس طریقے سے ختم کیا گیا تو یہ ہمارا عنوان رہے گا ٹاپک جو کہ ہمارا ہے بارٹر سسٹم تو بارٹر سسٹم میں آج ہم نے اس کی بیسک باتیں کرنی ہے کہ بارٹر سسٹم ہے گیا تو اگر ہم ویسے اس کی تھوڑی سی سمری بتائیں آپ پہلے بھی جانتے ہوں گے بارٹر سسٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لین دین چیزوں کے بدلے میں چیزیں لینا دینا اس کو کہتے ہیں بارٹر سسٹم جس میں روپیہ پیسہ انوالو نہیں ہوتا تو جب ایولیشن نہیں اتنی ہوئی تھی اور کیش سسٹم نہیں تھا منی کا رواج نہیں تھا کچھ سکے نہیں تھے تو پھر کیا تھا کہ لوگ سب سے پہلے جو جنگل میں رہتے تھے وہ اپنی محنت مزدوری جو بھی کرتے تھے وہ صرف اتنی کرتے تھے کہ جو اپنی سروائیول کے لیے پھر جو فیملی سسٹم ہوا تو والدین اپنے بچوں کے لیے ایفرٹ کرتے تھے ان کے لیے بھی تغدہ کرتے تھے تو فیملی سسٹم وہیں سے ہی ہو گیا جب یہ انسان ایک دوسرے کی کیرنگ کرتا تھا اگر انسان ایک دوسرے کی کیرنگ نہ کرے تو وہ جانوروں جیسا ہی ایک محول ہو جاتا ہے تو اس میں وہ آپ کو دوسرے کی ضرورت جب خیال نہیں کرتے یا پورا نہیں کرتے تو اس میں مجبوریاں نہیں انوالو ہوتی صرف آپ کی سروائیول ہوتی یعنی کہ جو فیٹ رہے گا سروائیول آف دی فیٹیسٹ جیسا کہ کچھ جانور ہوتے ہیں کہ اپنی جب ان کی جان پہ آتی تو اپنے بچوں کو بھی کھا جاتے ہیں جیسا کہ مچھلیاں مغیرہ تو انسان میں یہی فرق ہے کہ وہ ایک سوشل ہے اور اس میں اشراف المخلوقات ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے جو زندہ جاندار چیزیں ہیں ان سے بہت ہٹکے ہیں تو جب انسان نے اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد یہ دیکھا کہ یہ انسفیشنٹ ہیں چیزیں جو اپنے لئے وہ کرتا ہے اور اس کو پریارٹی دینی چاہیے دوسری چیزوں کی طرف بھی جو دوسری وہ خود مہیہ اپنے لئے نہیں کر سکتا انسان نے کیا کیا وہ محنت کرتا تھا اور جو دوسرے کی ضرورت ہوتی تھی وہ اپنے سے زیادہ جو ہوتا تھا اس کو دے دیتا تھا اور اس کے پاس اس کے لئے نمبر ون والے کے لئے اگر کوئی بہتر چیز ہوتی تھی جو کام آ سکتی تھی وہ اس سے لے لیتا تھا یعنی کہ چیزوں کے بدلے چیزیں اب فرض کیا ایک کوبلر کی ایگزیمپل لے لیتے ہیں وہ جوتے بناتا ہے اور پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چمڑے سے جوتے بنانے کا گاؤں میں اب بھی آپ نے کبھی جا کے دیکھا ہو تو جوتے وہ ہے زیادہ تر چمڑے کے بنا کے لوگ استعمال کرتے ہیں اور زیادہ تو اب تو اس انڈرسٹری نے اتنی ایولیشن کی ہے کہ وہ چیزیں نابید ہوتی جا رہی ہیں مشینری نے یہ تارہ کام شروع کر دیا تو کوبلر کیا کرتا تھا جوتے بناتا تھا سب سے پہلے انسان نے اگر اس نے بنائے ہوں گے تو اپنے لیے بنائے ہوں گے جب اس کی سکل بڑی تو وہ زیادہ بنا سکتا تھا اب جو ایک کھیتوں میں کام کرنے والا کسام تھا اس کے پاس چاول ہے گندم ہے مکعی ہے اس طرح سے باقی جتنی اجناس ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے گھر کے لیے جتنی پورے سال میں استعمال ہوتی ہیں وہ تو رکھ لیتا ہے اب جو اس کے پاس زیادہ ہوتی ہے وہ دوسرے کو دے دیتا ہے جو کابلر ہے اس کو چاہیے گندم تاکہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے اس کے پاس زمین نہیں ہے وہ کھیتی باری جانتا نہیں ہے جو جانتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں چونکہ ایکسپارٹ ہوں کھیتی باری کے کام میں تو کوئی ایسا بندہ ہو جو میری دوسری ضروریات جیسا کہ جوتے کپڑے اور باقی جتنی سروسز ہوتی ہیں انسان کو چاہیے ہوتی ہیں وہ مجھے مل سکیں تو پھر کیا کیا جو کابلر کے پاس ایکسٹر ہوتے تھے وہ ایک دو پیر اس کو دے دیتا وہ اس کے بدلے میں ایک دو مانچاول یا گندم جو ہے اس کو دے دیتا اور جب لوہار کی باری آئی تو لوہار کو بھی اس طرح اپنی چیزیں چاہیے ہیں وہ کسی کو تھوڑا بنا کے دیتا ہے درانتی بنا کے دیتا ہے کلہڑا بنا کے دیتا ہے تو کسان جو ہے اس کو بھی کچھ دے دیتا تو اس طریقے سے ایک سوشل سسٹم جو آپس میں چل رہا تھا ایکونومی کا جو سسٹم ہے وہ چل رہا تھا اس جگہ پیسے کی ادم موجودگی میں بارٹر سسٹم تھا یعنی کہ لین دین کا تھا چیزوں کے بدلے چیزیں لینا دینا تھا تو اسی کو بارٹر سسٹم کرتے ہیں تو اس میں ہم نے مختلف دیفینیشن تھوڑا سا اس پر غور کر لیتے ہیں ر.h.parker says that بارٹر is the direct exchange of goods کہہ یہ direct exchange of goods ہے and services یعنی کہ goods بھی ہوتی ہیں اس میں services بھی ہوتی ہیں without the use of money as either means of payment or a unit of account نہ تو اس کی گنتی ہوتی ہے نہ اس کی unit ہوتا ہے یعنی کہ اس میں پیسہ involved نہیں ہے نہ اس میں کسی unit کی معاملہ ہے نہ اس میں account کا معاملہ ہے کہ آپ نے اتنے مجھے دیئے اتنے لیے بلکہ وہ goods کے بدلے goods کا ہی معاملہ ہے تو جیت ہمس ہے وہ کہتے ہیں بارٹر is a farm of trading in which goods are exchanged directly for other goods without the use of money as an intermediary intermediary ہوتا ہے درمیانی چیز جیسا کہ intermediary کی ایک نیا لفظ آیا ہے تو اس کو بھی ہمیں understand کرنا چاہیے intermediary کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ فرض گیا ایک بندہ investor ہے وہ کیا کرتا ہے جب بھی اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ کسی جگہ پہ invest کرتا ہے property میں بھی invest کرتا ہے stock exchange میں بھی invest کرتا ہے اور بہت ساری چیزوں میں اس کو opportunity ہوتی ہے اور know how ہوتی ہے وہ invest کرتا ہے اب ایسے بندے کے پاس ہمیشہ پیسوں کی shortage رہتی ہے لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے ایک کسان کے پاس چلے جائیں ایک salary person کے پاس چلے جائیں وہ saving سے کچھ نہ کچھ اس کے پاس extra ہوتا ہے اب ہر بندہ چاہتا ہے جو salary کالا person ہے کہ جو salary آتی ہے اس سے میرا کام نہیں چلتا میں جو بچت ہے اس سے کوئی مکار بنانا چاہتا ہوں shop بنانا چاہتا ہوں یا whatsoever کچھ بھی کرنا چاہتا ہے وہ گاڑی لینا چاہتا ہے تو اس کے پاس جو saving ہوتی ہے وہ کام ہوتی ہے یعنی کہ اگر ایک لاکھ اس کی salary ہے تو ستر اسی ہزار اگر فرص کے وہ استعمال کر لیتا ہے بیس ہزار اس کی saving ہوتی ہے وہ کہتا ہے یہ جو میری saving ہے اگر میں اتنی ہی رکھتا رہا ہوں تو یہ سے تو مجھے کو فائدہ نہیں ہے کسی ایسی جگہ پہ میں اس کو لگاؤں جس سے یہ جلدی سے بڑے اور میں اپنی ضرورت کو پورا کر سکوں تو اس کے پاس یعنی کہ جو ایک جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اور جس کو investment کی awareness نہیں ہے وہ اس کے پاس پیسہ میشہ زیادہ ہوتا ہے اب ایک بندے کو پیسے کی shortage یعنی کہ investor کو پیسے کی shortage ہے اور اس کو چاہیے اور پیسہ میرے پاس آئے تو میں اس کو اس کے بدلے میں پیسہ بھی واپس کروں اور کچھ extra بھی واپس کرنے کو تیار ہوں کیوں؟ اگر مجھے کوئی بیس لاکھ دے گا تو میں ایک سال کے بعد بیس لاکھ نہیں پچیس لاکھ بھی دینے کو تیار ہوں کیونکہ میں بیس لاکھ کو invest کر کے تیس پین تیس چالیس لاکھ تک کما سکتا ہوں تو اس کو پانچ لاکھ اس میں سیسا دیتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی تو یہ دو لوگ ہیں اس کو پیسہ چاہیے اور ایک کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو بینک کو اتا ہے intermediary جو تھرڈ چاہیے ہوتا ہے وہ جا کے لون اپلائی کرتے ہیں اور لون لے لیتے ہیں اس طریقے سے ایک میکنزم چلتا ہے تو درمیان میں جو بینک آیا اس کا ایک رول ہے intermediary کا یعنی کہ یہ کچھ کرتا نہیں ہے خود پرڈکٹیو کوئی کام نہیں کرتا بلکہ دو پارٹیز کو لنک اپ کرتا ہے تو سیم اس طریقے سے یہاں جو منی کی بات کی کہ intermediary ہے اس مین کہ یہ لنک کرتا ہے دو پارٹیز کو یعنی کہ ایک چیز لینے والا ایک چیز دینے والا اور اب آتا ہے اس میں پیسہ یعنی کہ intermediary لیکن اس وقت یہ موجود نہیں تھا intermediary کوئی نہیں تھا تھرڈ ڈیفینیشن جو ہے اس سلوان سیز بارٹر is the direct exchange of one commodity or service for an other without the use of money تو ہم نے اب تک جتنی بھی ڈیفینیشن دیکھیں اس میں ہمیشہ انہوں نے کہا ہے یہ تینوں نے جو experts ہیں اس فیلڈ کے کہ money کے بغیر direct goods اور services کا اپس میں interchange کیا ہے بارٹر system it is clear that barter is direct exchange of goods and services of one person for goods and services of other people without the use of money تو آج اس کے ہم نے introduction کیا basic باتیں کہ کہاں سے اس کا originate ہوا بارٹر system کا اور کیسے یہ چال رہا تھا اور اس کی definition بھی ہم نے مختلف پہلو سے discuss کی اور ultimately ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ goods and services کا without the use of money اپس میں interchange کو barter system کہتے ہیں اس کے آگے چل کے merits پہ بات کریں گے اور سو آن سیکھٹ چپر کی طرف ہم موو کریں آج کے اتنا خدا سکتے ہیں موسیقی